بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فضائل قربانی آج کی ہماری ویڈیو فضائل قربانی کے بارے میں ہے آپ سے گزارشیں ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں اللہ جللہ شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو قربانی کا گوشت اور نہ اس کا خون ہاں اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے سامین قربانی سنت ابراہیمی ہے جو امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب کی گئی ہے اس قربانی میں بڑی خوبیاں ہیں بالخصوص سلیم و رضا امتنان و وفا اخلاص و تقوی جیسی آلہ خوبیوں کی تعلیم و تربیت دی گئی ہے دراصل ہم پر قربانی واجب کرنے کا اصل مقصد فرما برداری و پرہیسکاری اور مالک کے حقیقی کے نام پر عصار و وفا شواری ہے یہی وہ چیز ہے جو خداوند قدوس سے جلل شانہ کی بارگاہ معالا میں مقبول ہے ورنہ قربانی کا گوشت پوست وغیرہ خدا کو نہیں جاتا اس کے پاس تو ہمارا اخلاص و تقوی جاتا ہے دیاکاری اور دکھاوے کا انصر نہ ہو تو یہ قربانی ہمارے لئے یقیناً جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے قربانی ہر مسلمان بالک مقیم مالدار ازاد مرد و عورت پر واجب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی کسی سال ترخ نہیں فرمائی جس عمل کو میرے نبی نے لگتار کیا اور کسی سال بھی نہیں چھوڑا ہو تو یہ عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے علاوہ اعزی آپ نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہیں مثلاً میرے نبی پاک کا ارشاد ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے خود قرآن میں بعض آیات سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے فضائل قربانی کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث بھی ہیں آپ نے فرمایا یوم النہر دسویں زلحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدی خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ پیارہ نہیں ہے اور وہ جانمر قیامت کے دن اپنی سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے یہاں مقام قبول میں پہنچ جائے گا لیازہ اس کو خوش دلی سے کیا کرو دوسری حدیث پاک میں اشاد ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو روپیہ عید کے دن قربانی کے لئے خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارہ نہیں مسئلت احمد کی روایت میں ہے کہ ایک حدیث پاک میں حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارس کیا کہ یہ قربانیا کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سننا تھی صحابہ نے پوچھا ہمارے لئے اس میں کیا سواب ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اقبال کے عوض ایک نے کی ہے ان کے مطالق فرمایا کہ اس کے ایک اقبال کے عوض بھی ایک نے کی ہے ذاتح حسیدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں رسول پاک نے اپنی پیاری صحاب زادی جنبی بی سیدہ فاطمہ ظاہر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قربانی زیبہ ہوتے وقت موجود رہو کیونکہ پہلا قطرہ خون گننے سے پہلے انسان کی مقفرت ہو جاتا ہی ہے سامعین قربانی کی فضلت کے بارے میں متعید احادیث ہیں اس لئے اہل اسلام سے درخواست دے کہ اس عبادت کو حد کی سترک نہ کریں اور اس سلسلے میں جن شرائی تو عداب کا محلوس رکھنا ضروری ہے انہیں اپنے سامنے رکھیں اور قربانی کا جانر خوب دیکھ بھال کر خریدیں اور دل سے خوش و خضوط سے صرف اللہ کی رضا کے لئے قربانی کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین